حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت نوح کا تذکرہ قرآن مزید میں بیالیس جگہ آیا ہے حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب برہی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ لوگ بوتوں اور آگ سورج وغیرہ کو پوجھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لیے کیا کرتے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گموارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دو جخ میں جلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں بج کرتے رہے کہ اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اڑھ لئے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نوح علیہ السلام نے حمد نہ ہاری وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑھے باگ پیدا کر دے گا ان میں نہریں پیدا کر دے گا تمہیں معالف دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤگے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند گریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو گریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نائنصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم نے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے اور کوئی ایمان نہ لائے گا تم گم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاک اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام ان کے مزاک کے جواب میں کہتے کہ آج مزاک کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاک اُڈاخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارشانی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانہ بند کر دے یہاں تک کی پانی خوشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کہ اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تُو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس توفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں ٹوبا تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں اس لیے کی قنان اللہ کے علم عزلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانہ شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت آدم علیہ السلام سبق حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہ بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کروگے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کروگے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی پوسٹ کو شیئر ضرور کریں